خستہال سڑکے ملتانیوں کا مقدر بن گئیں بی سی جی چوک تین سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے چوک کے قاسم پر روڈ کی بدحالی مسافروں کے لیے پریشانی بن گئی شہر اولیاء کا اہم داخلی راستہ تعمیر نہ ہو سکا جس کے وجہ سے ٹریفک کھروانی شدید متاثر ہے ملتان کی بیشتے سڑکے خستہالی کا شکار بی سی جی چوک کا قاسم پر روڈ بھی تین سال سے انتظامیہ کی نظروں سے اجھل سڑکی ٹوٹ پوٹ کے باعث راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے تاجروں کا کہنا ہے کہ یہ شہر کا اہم داخلی رستہ ہے اور کاروباری مرکز بھی ہے سڑکی خستہالی کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر اور کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں چار علاقوں کو انٹریس ہو رہی ہے مظفرگار باولپور کو انٹریس ہو رہی ہے جو شہر میں جانا چاہے گا نشتر یا کارڈیالوجی وہ یہی سے مریض بھی یہی سے گزر کے جائے گا اور جس نے کوئی خرید و فروغ کرنی ہے وہ بھی یہی سے گزر کے جائے گا سیکنڈی میں وزیر اعلی مریم نواز صاحبہ سے کہ جو لاہور پہ توجہ دے رہی ہیں وہ ملتان شریف جو اولیہ کرام کا شہر ہے جو کہ پرانا تحریکی شہر ہے اس کو بھی توجہ دی جائے آج تقریب میں پانچ سال ہو گیا ہے یہاں کے ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز یہاں کے اس کے باوجود ان کا توجہ دے ہی نہیں رہے خدارہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا کوئی بہت بڑا آسانی ہوگا تب آپ اس کے اوپر توجہ دیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ وائلس ہو اعتجاد ہو لڑائی جھگڑا ہو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اس کے اوپر نہیں توجہ دیں گے تو ہمیں یہی ہے دکانے بند کر کے اس کو روڑ کو بلاک کر دیں گے شہریوں کا کہنا ہے کہ گرد و گبار کے باعث سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں طلبہ کا کہنا ہے کہ یہاں سے گزرنا خطرہ سے خالی نہیں حادثات کی شرعہ بڑھ گئی ہے مگر انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہوئی شہریوں نے عالی حکام سے بی سی دی چوک سے ملحقہ روڈ کی فوری تعمیر و مرمت کا مطالبہ کر دیا کیمرمین عاصف صدیق کے ساتھ چکین سلطان روحی ملتان ملتان ٹریفک پولیس نے موڈل روڈز بنا دیے لین اور لائن کی پابندی لازمی قرار موٹر سائیکل رکشہ اپنی لین میں چلیں گے بڑی گاڑیاں اپنی لین میں چلیں گے خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی شہر اولیہ میں ٹریفک کوونین کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شامت وزیراعہ پنجاب مریم نواز کے حکم پر ٹریفک پولیس نے شہر میں موڈل روڈز بنا دیے موڈل روڈز پر لین اور لائن کی پابندی لازمی کرنا ہوگی ورنہ چلان کٹے گا تین موڈل سیکٹر بنائیں گے افتدائی طور پر ایک موڈل ون سیکٹر جو کی ایسی چوک سے کچھری تک ہے دوسرا ہمائیہ روڈ ہے جو نو نمبر سے دوز گیٹ کی طرف جاتا ہے تیسرا جو ہے موڈل روڈ وہ ہمارا بنائے نو نمبر سے چھے نمبر تک یہ افتدائی طور پر ہم نے ان پر لوگوں کو اویرنس اگاہی لین اور لائن اور انفورسمنٹ کے حوالے سے تاقید کر رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ ویڈاوٹ ہیلمنٹ جو ہیں وہ ان روڈز پر نہ آئیں موڈل روڈز پر موٹسیکل سوار اور رکشہ ڈرائیورز اپنے لین میں رہیں گے بڑی گاڑیاں اپنے لائن میں چلیں گی شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیرالہ پنجاب کے اس اقدام سے حادثات میں کمی آئے گی اور ٹریفک بھی جام نہیں ہوگی ٹریفک پولیس موڈل روڈز پر کونین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے ملتان میں موڈل روڈ بننے سے حادثات میں کافی حد تک کمی آئے گی شہری جو ہیں وہ اپنی لائن میں رہ کر مختلف حادثات سے جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں کیمرمن زین کے ساتھ احمر خان روحی ملتان آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ملتان میں منشیات کے مقدمے میں گرفتار ملزم کا فیصلہ سنا دیا گیا ملزم کو نو سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جج نے فیصلہ سنایا عدالتی فیصلے کے مطابق جرمانے کی آدم ادائیگی پر ملزم کو مزید چھے ماہ قید بگتنا ہوگی رمان برس ملزم کے خلاف ایک ہزار تین سو نوے گرام چرس برامگی کا مقدمہ درج تھا تولمبا میں کپڑا چوری کرتی چار خواتین کو دکاندار نے رنگے ہاتھوں پکڑ دیا دکاندار نے بتایا کہ دو خواتین کپڑے چوری کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں پولیس سے تلا ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی خواتین تھانا منتقل پولیس کا کہنا تھا کہ فرار چور خواتین کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم روانہ کر دی گئی ہے بہاول نگر اور گردو نوا میں موٹر سائیکل چور گروپ متحرک ہے مدینہ ٹاؤن میں دن دہارے موٹر سائیکل چوری کی واردات ہوئی ناملوم چور گھر کے باہر کھڑا موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گیا روحی کو موٹر سائیکل چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج محصول ہو گئی ہے فوٹیج میں چور کو موٹر سائیکل لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے کوٹ ادو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر ٹبا میں لڑائی شہریوں کا کہنا تھا کہ پولیس کے موجودگی کے باوجود سینٹر انچارج کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا علی حیدر کو سختی حالت میں اسپطال متقل کر دیا گیا پولیس نے موقع پر دونوں فریکین کو گرفتار بھی کر لیا ہے دونوں فریکین پر دفعہ ایک سو سات کے تحت کار روائی کی جائے گی ملتان انٹی کرپشن حکام کی کار روائی جالی اقرار نامہ ثابت ہونے پر سٹام فروش امیر محمد گرفتار رشتہار ملزم دوہزار اکیس سے فرار تھا انٹی کرپشن حکام نے بتایا کہ ملزم گرفتار ہو چکا ہے قانونی کار روائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے خانپور میں بعض سر افراد نے قبرستان کے ارازی پر دوبارہ قبضہ کرنا شروع کر دیا قبضہ مافیا کے خلاف کار روائی نہ ہونے پر نواہی چک بائز کے سیکٹرو افراد کا احتجاج اسسٹنٹ کمیشنر فیض فرید نے نوٹس لے کر قبضہ مافیا کے خلاف پوری کار روائی کا حکم دے دیا خانپور میں قبضہ مافیا بے لگام بعض سر افراد نے چک بائیس میں قبرستان کی دو اکڑ ارازی پر دوسری بار قبضہ کر لیا پولیس ون فائیب پر اطلاق کے بعد بھی کار روائی نہ کر سکی چک بائیس کے رہیشی محمد مجاہد کی ذرے قیادت سینکڑو افراد نے بلدیا چوک سے ڈی ایس پی آفیس تک احتجاجی ریلی نکالی مظاہرین کا کہنا تھا کہ میر محمد نازق علی وغیرہ نے عدالت سے سٹے آرڈر لے کر قبرستان کی سرکاری ارازی پر قبضہ شروع کر دیا ہے بار بار شکایات کے باوجود کار روائی نہیں ہو رہی قبرستان پہ بار بار وہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں پہلے انتظامی نے قبضہ کروا کے دیا ہے واقظار کروا کے دیا ہے اب کل سے دوبارہ وہ چھپرے اور جانور انہوں نے باندھ لی ہیں پکے مکانوں کی تیاریاں وہ کر رہے ہیں ہم نے بار بار پولس کو انفارم کیا ہے وان فائی پہ کالیں کی ہیں پر ابھی تک پولس نے جو بھی ایکشن نہیں لیا اب ایسی صاحب کے آفیس میں ہمیں احتجاج کرتے ہوئے ہیں ایسی صاحب نے ہمیں یقین دیانی کرائی ہے کہ ان پہ اوپر ایف ایر دلوا کر ملدموں کو کیفر کرتار تک پہنچائیں گے جو بائی چک میں قبرستان کے اوپر جو ہم نے واقظار کرائی تھا نا جو رکبہ اس کے اوپر جان پر آدھ لی ہیں دوبارہ پھر شروع کر دیا اس کے لیے ہم نے وان فائی پہ کال کی ہماری کوئی سنی نہیں گئی ہمیں یہاں پہ ایسی کے پاس آئے ہیں کہ اس نے یقین دلائی کہی ہے کہ ہم اس کا آپ کو ایکشن لے کے دیں گے اسسسٹن کمیشنر فیض فرید کا کہنا تھا کہ چند روز پہلے قبرستان کی ارازی قبضہ مافیا سے واقظار کروا دی تھی جس پر آج دوبارہ قبضہ کی اطلاع ہے سرکاری زمین پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا ہے انتظامیہ کے نوٹس لینے پر اہل علاقہ نے اتجاج ختم کرتے ہوئے اسسسٹن کمیشنر فیض فرید کا شکریہ ادا کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ آمیر سحیل روحی نیوز ملتان میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر شہر کی اہم ترین شہرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جبکہ انتظامیہ غائب شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس پر مزید جانیں گے اور نہ بات سے جی بتائیے گا جب بلکل اگر ہم بات کریں ملتان شہر میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں اس سقت ہم پیرا غیب روڈ پر موجود ہیں میرا کیمرہ مین محمد شہاب اگر آپ کو یہاں کے منازل دکھا سکے تو اس روڈ کو آج سے ایک سال پہلے سیورج منصوبے کے لئے کھودا گیا مگر ایک سال گزرنے کے باوجود ابھی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں روڈ کی مکمل طور پر خستہ حالی کا شکار ہے اور ایک سال گزرنے کے باوجود بھی انتظامیہ مکمل طور پر غائب دکھائی دیتی ہے اس تمام در صورتحال میں علاقہ مکین نمازات موجود ہیں بتائیے گا ایک سال گزر چکا ہے انتظامیہ غائب ہے روڈ بنانے دوبارہ نہیں آرہی کتنی مشکلات کا سامنا ہے کیا ہمارا ایسا دل کرتا ہے کہ یہ دکانیں چھوڑ جائیں بند کر جائیں ٹھیک ہے کاروبار اتنے ختم ہو چکے ہیں بلکل صبح آتے ہیں اور شام کو ایسے ہی چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے مکان بھی ہمارا قرائے کا ہر چیز ہماری قرائے پہ ہے اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ اتنے بزلی کے بل آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کیا بتائیں شام کو جب گھر جاتے کچھ بھی مہنگائی نے پریشان کر رکھے دوسری جانب جو یہ حالت بن چکے کہ آپ گھاک آتا بھی ہے کیونکہ روڈ مکمل طور پر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے آپ کی سامنے جو دکانیں کیا آپ گھاک پہنچتا بھی ہے دکان نہیں جی گھاک پرلے روڈ سے ہی چلا جاتا ہے اس روڈ پہ تو آتا ہی نہیں ہے اور جب یہ روڈ صحیح تھا جب ماشاء اللہ کام تھا اور آپ بلکل بھی نہیں ہے ایک ہی سیڈ پہ ٹرائفک چل رہی ہے روڈ پہ ٹھیک ہے اس طرف تو کوئی آتا ہی نہیں ہے اور یہ روڈ اتنا ٹوٹا ہوا ہے اتنا ٹوٹا ہوا ہے کہ اس طرف جناب جو کھڑے دیکھو آپ کو پتہ لگے کہ کھڑے اتنی زیادہ ہوئے پڑے ہیں کیا کریں گے انتظامی آسان یہی کرتے ہیں جی کہ مربعہ مربانی روڈ بنا دی جائے مربعہ مربانی روڈ بنایا جائے تمام تشارتحال میں مزید بھی شہری موجود ہیں انگل جی بتائے گا کتنی مشکلات ہوتی ہیں موٹر سائیکل چلانا روڈ پر کتنا مشکل ہے جناب بہت مشکل ہے اس میں جب بارش آ جاتی تو یہاں سے گزرنا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے گہاں کا تو آنا تو بڑی دور کی بات ہے اور سمیج آباد کو تو ویسے ہی انہوں نے علاقہ غیر سمجھ رکھا ہے کہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے تو بس وہ اپنا جارہ داری بنا کے وہ چلا جاتا ہے اور اس کو پر کام کوئی نہیں کرتا جو مسائل آپ کو درپیش ہیں انتظامیہ سے کیا مطالبہ کریں گے اور الیکشنوں کے دوران بھی بڑے عبادت آوے آپ سے ہوئے ہوں گے اس روڈ کے حوالے سے تو دوبارہ کیا مقامی سازدانوں نے کوئی دلچسپی دکھائی ہوئی ہے یہ صرف الیکشنوں کے حد تک وہ آتے ہیں اور آ کر اپنا نام جگانے کے لیے بڑے بڑے سائن بورڈ لگاتے ہیں ابھی بھی آپ روڈ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی ایک روپے کا بھی کام نہیں کیا ابھی تک اگر کام ہوتا ہوا بھی انہوں نے رکوا دیا ہے اب یہ ساتھ ہی تیس فٹی روڈ ہے اس کو تقریباً آٹھ سال سے اوپر ہو گئے ہیں اس کو اوپر یعنی کہ موٹی موٹی بجری بچھوا دی گئی تھی یہ تو اس وقت بنوارے تھے مسلم لیگ والے تو اس کو رکوا کے اس کا سٹے کروا دیا گیا آج آٹھ سال کے لگ بگ ہو گئے ہیں اب وہاں پہ پانی کی اماجگاہ ہے وہاں پہ نہ کوئی جا سکتا ہے وہاں بلکہ نمازی بھی بچارے جاتے ہیں تو ان کے کپڑے خراب مطالبہ کیا کریں گے ہم تو انتظامیہ سے یہ مطالبہ کریں گے وہ دلچسپی لیں خود دلچسپی لیں اور یہاں پر کسی قسم کا بھی اگر ان کا چیک والا سسٹم ہے تو چیک کریں یہاں پر آکے خود چیک کریں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ واسا والے یہاں دوسرے ادارے صرف بیٹھ کر دفتروں میں بیٹھ کر خانہ پوری پوری کر جاتے ہیں اس کے بعد عوام بچاری رولتی رہ جاتی ہے یہاں پر ٹیکسوں کی بمبارمنٹ کی گئی ہے اور ٹیکس کی کلیکشن تو ہم سے کرنی جاتی ہے مگر تمام ترسلطحال میں علاقہ مکین بہت پریشان نظر آ رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر کافی معاملات خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس صورتحال میں آئے روز ایکسیڈنس کی شرعہ میں بھی اضافہ ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی یہاں پر دکاندار حضرات ہیں وہ بھی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ گہاک دکانوں کا روک نہیں کرتا ہے یک طرفہ روڈ بن چکا ہے یہ دو طرفہ جو روڈ ہے جس کی وجہ سے ٹرافک جیم ہونا بھی یہاں معمول بن چکا ہے اور اس صورتحال کے اندر جو مقامی لوگ ہیں مطالبہ کر رہے ہیں انتظامیہ سے کہ جل سے جلد روڈ کو جو ہے مکمل کیا جائے اور الیکشنز کے دنوں میں بھی جو ہے بڑے وعدے دعوے کی ابھی بھی جو ہے کافی جو ہے پمپلٹس بھی ہمیں روڈ پر نظر آ رہے ہیں مگر پریکٹیکلی جو کام ہے وہ کوئی یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے اور اس صورتحال میں جو ہے عوام بہت پریشان نظر آ رہی ہے اور اس صورتحال میں جو ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جل سے جلد جو روڈ ہے اسے مکمل کیا جائے تاکہ جو ہے یہ سکھ کا سانس لے پائیں شہری جو ہے اس حوالے سے بہت پریشان ہے اور اس صورتحال میں جو ہے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ مسائل سے دو چار ہیں تو ان مسائل کو جل سے جلد حل کیا جائے اور اس صورتحال میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ہے یہاں پر ٹریفک کی روانگی بھی بہت زیادہ متاثر ہے اور ٹریفک متاثر ہونے کی وجہ سے بھی یہاں پر ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں اور دکانوں کا بھی آپ یہاں پر رکھ ٹریفک حادثاتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے انہاباس ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ایک ملتان میں ڈائریکٹر پنجاب سیول ڈیفنس کی ہدایت پر آگاہی سیشن میں ایک مائن سیول ڈیفنس کی مختلف فیکچوں میں آگ بجھانے کی تربیت جاری ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے بھی تربیتی مشکے جاری ہیں شرکہ کو آگ بجھانے کے ساتھ ساتھ آلات استعمال کرنے کی بھی پریکٹس کروائی گئی ایمیجنسی کی صورت میں آلام سسٹم کے استعمال کے مطالق بھی بتایا گیا سی پی آر اور ہنگامی آگ پر کابو پانے کا طریقہ بھی بتایا گیا معاول پر میں گلابی سنڈی اور سفید مکھی کے حملے جاری ہیں کپاس کی فصل چنائے کے مرحلے کو پہنچ گئی ریسرچ آفیسر زراد کا کہنا تھا سفید مکھی سے بچنے کے لئے ماہرین زراد کے مشوروں پر عمل کیا جائے پائری فلوکنازی زہر کو دو سو گرام سی اکڑ کے حساب سے سپرک کیا جائے پانی کی کمی سے فصل کو بچانا ضروری ہے رحیمیر خان میں فارماسیسٹ کے عالمی دن پر شیخ زید اسپتال میں واک کا انقاد کیا گیا ایمیس ڈاکٹر امجد علی راو نے واک کی قیادت کی واک میں شیخ زید اسپتال کے فارماسیسٹ شریک ہوئے واک میں علاج اور دوائی کے استعمال میں فارماسیسٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ایمیس شیخ زید کا کہنا تھا کہ فارماسیسٹ کے بغیر تیوی سہولیات مکمل نہیں ہوتی فارماسیسٹ ادویات کی مقدار اور اس کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں ویہاری میں پلانٹ اے فور ٹری پاکستان کے مناسبت سے تقریب ڈیپٹی کمیشنر سید اسف شاہ نے پودا لگایا اور اگاہی واک کی قیادت بھی زیرہ الہ پنجاب کے ویگن پلانٹ اے ٹری فور پاکستان کے تحت یونیورسٹری آف ایڈیوکیشن ویہاری میں تقریب کا ہی نکاد کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر سید اسف حسین شاہ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر شیخ اسرار احمد اسازہ اور طلبانی شرکت کی اور پودے لگائے اس موقع پر ملک اسلامتی اور خوشحالی کیلئے یہ دعا بھی کی گئی ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ درخت محول کو صاف شترا اور موطر اور پاکیزہ تو یقینی طور پر اس کے بڑے نقصان ہو سکتا ہے تو اس سلسلے میں جو گورنمنٹ کی کمپین ہے پلانٹ اٹری فار پاکستان ہم ڈسٹک ویہاری میں پودے لگا رہے ہیں اور میری یہ اہلینے ویہاری سے گزارش ہوگی آپ کے میڈیا کے طرح کہ وہ اس کمپین میں بھرپور طور پر اپنا پارٹیسپیٹ کریں پودے لگا کے اس کو سرسبز و شاداب بنائیں پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر اسار احمد کا کہنا تھا کہ یونیورسٹری میں شجرکاری کا مقصد طلبہ میں پودوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے تقریب کی اختتام پر اگاہی واغ بھی کی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ صالح محمد روحی ویہاری